اور ناظرین کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کا وزیراعظم آج افتتاح کرنے جا رہے ہیں لیکن منصوبے کی راہ میں حائل تجاوزات کا کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے رمائندے سلمان سلیم سلمان بتائیے گا جو تجاوزات ہیں راستے میں ان کا کیا بنے گا عجیب بالکل دیکھیں آج تقریباً ایک بجے وزیراعظم عمران خان کراچی پہنچیں گے اور اس کے بعد کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کریں گے اس حوالے سے کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ بحالی کی طرف جائے گی بائیس اسٹیشن ابتدائی طور کے پر جو ہے وہ بنایا جائیں گے جبکہ اگر بات کی جائے اس ٹریک کے درمیان آنے والے غیر قانونی تجاوزات کی تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا ابتدائی طور کے پر دھائیس سو ارب روپے کا منصوبہ جو ہے یہ بنایا جائے گا اس حوالے سے آج جو ہے وہ وزیر عاظم عمران خان اس کا بقاعدہ طور کے پر افتتاح کریں گے اگر بات کی جائے تو کینٹ اسٹیشن پہ جو ہے یہ تقریب منقد کی جائے گی جبکہ اس کے بعد جب سرکولر ریلوے چلائی جائے گی تو بائیس اسٹیشن اس کے لیے جو ہے وہ ابتدائی طور کے پر مختص کی جائیں گے کراچی سرکولر ریلوے کینٹ اسٹیشن سے چل کے جی اورنگی ٹاؤن بلدیا ان جگہوں کے پر سب سے پہلے جو ہے وہ چلائی جائے گی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہو سکے کراچی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ٹریفک کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کراچی سرکولر ریلوے کو بھال کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا کراچی سرکولر ریلوے کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کے اعتراف میں آنے والی کئی تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا گیا ہے کے اوپر کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرین جو ہے وہ رکے گی تقریباً دو سے تین لاکھ افراد جو ہے وہ یومیاں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جی اچھا سلمان یہ بھی بتائیے گا یہ گرین لائن جو بسے ہیں یہ تو چالیس آ رہی ہیں ضرورت کتنی ہے کراچی والوں کو اور کیا اس سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے دیکھیں گرین لائن بسز کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو وہ سرجانی سے شروع ہو کے نمائیس چورنگی تک جو ہے اس کی وہ ابھی تک کمپلیٹ کی جا سکی ہے پہلے مرہ لے کے اندر چالیس بسے جو ہے وہ آئی ہیں جبکہ دوسری کھیپ کے اگر بات کر لی جائے تو چالیس مزید بسے جو ہے وہ آنے کا بتایا گیا ہے تقریباً اسی بسے جو ہے وہ اس ٹریک کے اوپر رہوان دوا ہوں گی کراچی میں ٹرافک کا ایک بڑا مسئلہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ٹرافک کا لیکن اگر یہ گرین لائن منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو لوگ یقینی طور کے پر جو ہے وہ اس سے کافی مستفید ہوں گے تو سلوان یہ بتائیے گا کہ گرین لائن منصوبہ جسے کہ ٹاور تک جانا ہے لیکن وہ ابھی نمائش تک محدود ہے اس کے آگے کام ہو ہی نہیں سکا ہے تو اس کے آگے جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا آپ ڈیٹس ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کا کیا کہنا ہے سرجانی سے نمائش تک سفر سے وہ مطمئن ہیں دیکھیں سولہ عرب روپے مختص کیے گئے تھے گرین لائن منصوبہ کے لیے لیکن اب تک جو ہے وہ اٹھائی سرب سے زیادہ کا خرچہ اس پوری سینایریو کے اندر آ چکا ہے جو سرجانی سے لوگ صدر کی جانب ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یقینی طور پر یہ ایک آسان مرحلہ ہوگا لیکن اگر ہم بات کریں گلستانی جہور گلچن اقبال اور دیگر اس طرح کے علاقوں کی جو ایسٹ کے اندر آ رہے ہیں یا ساؤت کے اندر آ رہے ہیں یقینی طور پر ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے سلمان آپ نے اس سوالے سے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ